ایک دو پوائنٹس پر اور میں بات رکھنا چاہتا ہوں بلوچستان کی ایسیو پر یہ واضح ہے کہ بلوچستان میں ایک نہیں دو پروکسی وارز ہو رہی ہیں ایک چائنیز امپیریلزم اور امریکی سامراج کے درمیان ہو رہی ہے گوادر پورٹ پہ اور نیول بیس میں لڑائی ہو رہی ہے گلف اور ہرموز خلیج فارس پہ جنگ ہو رہی ہے اور دوسرا بلوچستان میں کیونکہ تین ہزار ٹرلین کیوبک فوٹ گیس کی نئی رپورٹ آئی ہے وہاں کا جو باکس سائٹ ہے وہاں کا جو کوپر ہے وہاں کی جو دوسری مادنیات ہیں وہ چینی بیروکریٹس اور چینی اشرافیہ کے موں میں رالے ٹپکا رہے ہیں اس لئے چینی وہاں گسے ہوئے ہیں اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بہت سارے ایسے نیشنلس گروپس بھی ہیں جن کی امریکی سامراج اس چین کے خلاف پروکسی وارز ہو رہی ہے وہاں ایک دوسری پروکسی جنگ ہو رہی ہے بلوچستان میں اور وہ پروکسی جنگ ہے ایران کے درمیان اور سعودی اریبیہ کے درمیان جس کو مذہبی رنگ پنایا جا رہے ہیں یہ جو شیعوں کا قتل عام ہو رہے ہیں یہ سعودی حکومت براہ راست کروا رہی ہے اور ان کی یہ لڑائیاں ہیں ان کے یہ سامراجی ازائم ہیں جن میں یہاں کا غریب بچہ مر رہے ہیں یہاں پہ لہو بکھر رہے ہیں لیکن اگر بلوچستان میں بغاوت ہوگی تو آج بلوچستان سے اتنا بڑا ڈیلیگیشن جو ہے آج جو جد و جہد کا رسالہ بلوچستان کے پہاڑوں میں بلوچ گوریلا پڑھ رہے ہیں وہاں ایک راستہ بھی دے رہا ہے وہ رسالہ وہ نظریہ وہ سوچ وہ تنظیم کے قومی آزادی کا راستہ سوشلسٹ انقلاب کے ساتھ ملسلک ہے سوشلسٹ انقلاب کے ساتھ ملسل